اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب ائذا متنا وكنا ترادا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفیب بل كلموا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزیناها وما لها من فوج وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا هَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ خوف قرآن مجید کی قسم کہ تم پیغمبر ہو اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے تاجب کیا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ بات تو بڑی عجیب ہے بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو پھر زندہ ہوں گے یہ زندہ ہونا عقل سے بعید ہے ان کے جسموں کو زمین جتنا کھا کھا کر کم کرتی جاتی ہے ہم کو معلوم ہے اور ہمارے پاس تحریری یاداشت بھی ہے بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آ پہنچا تو انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا سو یہ ایک الجی ہوئی بات میں پڑے ہیں کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور سجایا اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں اور زمین کو دیکھو اسے ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑ رکھ دئیے اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں تاکہ رجوع لانے والے بندے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدِ رزقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَى كَذَلِكَ الْخُرُودِ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كُلُمْ كِرَّبَ الرَّسُلَ فَحَبَّ وَأَيِّدِ أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا اور اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا اناج اور لمبے لمبے خجور کے درخت جن کا گابھات تہ بتے ہوتا ہے یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا بس اسی طرح قیامت کے روز نکل پڑنا ہے ان سے پہلے نوح کی قوم اور کوئیں والے اور سمود والے لوگ جھٹلا چکے ہیں اور عاد اور فرون اور لوت کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور طبع کی قوم غرض ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری دھمکی بھی پوری ہو کر رہی تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں نہیں بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں ونقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الورید اذ يتلقى المتلقيان عن اليمین وعن الشمال قید ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتید وجاءت زكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحید وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدَ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا سَائِقٌ وَشَهِيدَ اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم تو رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں لکھ لکھیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس لکھ لینے کو تیار رہتا ہے اور موت کی بہوشی حقیقت کھولنے کو تاریح ہو گئی اے انسان یہی وہ حالت ہے جس سے تُو بھاگتا تھا اور سور پھونکا جائے گا یہی عذاب کی دھمکی کا دن ہے اور ہر شخص ہمارے سامنے اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہانکنے والا ہوگا اور ایک اس کے عامال کی گواہی دین والا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَرْطَوَأَك فَكَشَفْنَا عَنْكَرْطَوَأَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيدُ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدُ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبُ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قَالَ قَعِنُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَاكِنُ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدُ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدُ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَدِبَ اللَّا مِلْ لِلْعَبِيدُ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے اور اس کا ہم نشی فرشتہ کہے گا کہ یہ آمال نامہ میرے پاس تیار ہے حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزق میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا حج سے بڑھنے والا شبے نکالنے والا تھا جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار میں نے اس کو گمرا نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا اللہ کہے گا کہ میرے حضور میں رد و قد نہ کرو میں تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیٹ چکا تھا میرے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وازلفت الجنہ للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل اواب حفیر من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزید وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فلطبوا في البلاد هل من نحیص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او الق السمع وهو شہید اس دن ہم دوزف سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی وہ کہے گی کہ کچھ اور بھی ہے اور بحیشت پریزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا اور ہمارے ہاں اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتیں ہلاک کر ڈالیں وہ لوگ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے پھر وہ شہروں میں گشت کرنے لگے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے جو شخص دلِ آگا رکھتا ہے یا دل سے متوجہ ہو کر سنتا ہے اس کے لیے اس میں نصیحت ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّنَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ وَمَا مَثْتَنَا مِنْ لُّغُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجدار فلتكر بالقرآن من يخاف وعيد اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو چھے دن میں بنا دیا اور ہم کو ذرہ بھی تھکن نہیں ہوئی تو جو کچھ یہ کفار بکتے ہیں اس پر صبر کرو اور آفتات کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تصویح کرتے رہو اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اسی کے نام کی تصویح کیا کرو اور سنو جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا جس دن لوگ ایک زور کی آواز یقیناً سن لیں گے وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا ہم ہی تو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے اس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پھٹ نکل کھڑے ہوں گے اس طرح سے جمع کرنا ہمیں آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو پس جو میرے آزاد کی دھمکی سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو ورک اللہ العظیم موسیقی 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 موسیقی